مرآن خان صاحب کی سائیفر کیس کے اندر زمانت کی درخواست کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے اور ہم یہ استدا کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی فیصلہ دیا جائے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے میرٹ کیوں پر فیصلہ ہو ہم نے دیکھا ہے نیچے ٹرائل کے اندر جس طرح ڈیلے کیا گیا اور بغیر کسی قانونی جواز کے زمانت خارج کی گیا اسی طرح ہائی کورٹ میں ہوگا تو ہم یہاں پر صدا کرتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ فرام کیا جائے جو کہ اب تک نہیں کیا گیا نمبر دو نمبر دو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرس کیس کے اندر زمانتے ہیں اس بنیاد کے اوپر خارج ہوئی تھی کہ خان صاحب عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے حالانکہ وہ اس وقت جیل میں تھے اور انہیں بلائے جا سکتا تھا عدالت حکم دیتی انتظامیاں جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظام کرتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا اچھا ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر لگائی جا سکتی تھی وہ بھی پروسس نہیں کیا گیا تو لہٰذا اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر وہ معاملہ ساتھ تاریخ کے لیے فکس ہے نیب نے لازٹ ٹائم یہ کہا ہے کہ جناب یہ ٹائم بار درخواستیں ہیں یعنی کہ وقت کے بعد جو ہے درخواستیں دائر کی گئیں نواز شریف صاحب چار سال بعد آتے ہیں پاکستان اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بالکل زمانت دے دی جائے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جو مرضی ہے اسٹیٹمنٹ دے دی جائے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہاں پر نیب جو ہے وہ پورا زور لگاتی ہے کہ کسی صورت میں کی درخواستیں ایکسپٹ نہ ہو ہم یہ صدا کرتے ہیں عدالت سے انصاف فرام کیا جائے نمبر تری توشہ خانہ کیس جیسے کہ آپ کو پتا ہے امران خان صاحب کو جو فیصلہ آیا اور سزا ہوئی سزا تو سسپینڈ ہوگی کنوچن ابھی باقی ہے تو وہ معاملہ بھی ساتھ تاریخ کے لیے فکس ہو گیا اور ہم اس صدا کرتے ہیں کہ جلدی اس کے اندر بھی فیصلہ دیا جائے نمبر تری امران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے سائفر والا وہ جیل میں جلایا جا رہا ہے ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جا رہی ہیں اس حوالے سے اسلامباد ہائی کوٹس رجوع کیا ہو گیا تو ہم یہ اس صدا کرتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جلدی ایک تو فیصلہ دیا جائے اور کسی صورت ان کیمرہ پروسیڈنگ کی ہی نہیں جا سکتی زمانت کی درخواست جو اسلامباد آئی کوٹس میں اس کے اندر آرگومنٹس ہوئے تھے تو کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی جو کہ ان کیمرہ کرنی تھی تمام سماعت کے دوران جتنے آرگومنٹس ہوئے وہاں پر صافی بھی وقلہ سارے موجود تھے تو یہاں پر یہ ٹرائل کیوں چھوپا کے کیا جا رہا ہے بیانات وہی ہیں یا جو گواؤں کے سٹیٹمنٹ لی جا رہی ہے وہ تو ساری آ جاتی ہے میڈیا کی اوپر بھی آ جاتی ہے اور ہر وکیل کے پاس آ جاتی ہے تو پھر کیا چھپا کے کیا جا رہا ہے سائفر تو آلیڈی ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے تو پھر ان کیمرہ کیوں پروسیڈنگ کی جا رہی ہے اوپن پروسیڈنگ ہو وقلہ کی صحافیوں کی ہر شخص کی وہاں پر ایکسیس ہو پتہ چلے کہ یہ گواؤں کیسے گوائی دے رہے ہیں عدالت کیسے ٹرائل کو چلا رہی ہے تو وہ معاملہ بھی اسلامباد ہائی کوٹ میں پینڈنگ ہے ہم صدا کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی فیصلہ آئے اور اوپن ٹرائل ہو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے ابھی تک نہیں مویق کی جاری الیکشن کی ڈیٹ آگئی ہے ایک خوش آئین بات ہے چلو ایک ڈیٹ تو آگئی آٹ فرگری کی لیکن دوسری طرف عصد کیسر صاحب کو اٹھا لیا گیا اور یہ سلسلہ جاری ہے تو صاف اور شفاف الیکشن کے لیے مجھے یہ بتا دیں کہ کیسے پروسس یہ مکمل ہوگا جب پی ٹی آئی کے امیدواران کو موقع نہیں دیا جائے گا جب پی ٹی آئی کے امیدواران کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی گرفتاریاں کی جائیں گی جل سے جلوسوں کی اجازہ نہیں ہوگی ریلیوں کی اجازہ نہیں ہوگی تو کس طرح لوگ اس الیکشن کو مانیں گے کس طرح ایک آ جائے گا کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کنڈکٹ ہو رہا ہے جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا جب تک جتنے افسران جو ہیں سیاسی پوسٹوں پہ آپ کو پتہ ہے جو کسی پارٹی سے تلق رکھنے والے ہیں اور ابھی تک وہ سٹل ورکنگ کر رہے ہیں جب سے حکومت پی ایم ایل ایل کی گئی ہے تو وہ پروسس کے اندر بلکل مداقلت ہر طرح سے جاری بھی ہے اور کریں گے بھی ان کو بھی ابھی تک نہیں اٹھایا گیا تو ان کو اٹھایا جائے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں موسیقی